لیے آپ آئے شما توحید جلانے کے لیے آپ آئے بزنے کونے سجانے کے لیے آپ آئے شما توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کرتے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کرتے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے کافلے والے بٹک نہ جائیں منزل سے کہیں دور تقرہ دکھانے کے لیے آپ آئے بزن کونین سجانے کے لیے آپ آئے شما توحید جلانے کے لیے آپ آئے اللہ تبارک و تعالی جلال جلالہ ہوا زمہ شانہ ہوا تمام بلہ خانہ کی حمد و سنہ عرض کرنے کے بعد اللہ کی پیاری مہمویں مدری تاجدار تاجدارِ اردواجب فخرِ موجودہ سرورِ کائنات سید المرسلین و مکرمین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ کی بارگاہ اردس میں حدیعہ درود و سلام نادیہ کلام پیش کرنے کے بعد تلاوت کی اے مبارکہ کے زمن میں مختصر سے باقی میں چند ازار شاہ آپ کی گوشت ازار کروں گا اللہ رکول عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس اے مبارکہ کے زمن میں حق کو سچ کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرائے مجھے کہہ کر آپ کو سن کر اللہ فاق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرائے سامینِ ذرکار آپ جو اس ادھکاری کے اس گاؤں اب اس علاقے سے تلدک رکھنے والے آپ جتنی بھی ملے دو ساتھی یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں میں آج اس موقع پڑھا ہوں آپ سب کو جشنی اید ملاد النبی کے مبارک پڑھا ہوں اور دوسری مبارک پڑھا آپ کی اس مسجد میں اس مدرسے میں ایک بارہ تیرہ ساتھ ایک چھوٹا بچہ آپ جا جس نے اللہ کی دیجی ہوئی کلام اللہ کے بہت بڑے انعام اللہ کے بہت بڑے پیغام یعنی قرآن مجید کو اس بچے میں آپ نے سینے کے اندر محفوظ کر دوں یہ دوسری بڑی مبارک پڑھا ہے آج قرآن اور صاحب قرآن کا دینہ میرے قرآن کے آقا بارہ قبی اور آقا اس قائنات پہ آپ تشریف لائے اور قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر تشریف کرنا میرے براہ پہ آقا اس قائنات میں اللہ کی وعدہ نیت کی پیچان برکہ آئے اللہ کی وعدہ نیت کی سب سے بڑی پیچان اللہ کو ان سارے بات اللہ شریف ہونتے ہیں اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں اس قائنات میں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں نہ حکمات میں اللہ وعدہ شریف ہے اس کا کوئی شریف نہیں اللہ کی اس وعدہ نیت کی سب سے بڑی پیچان میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب آپ تشریف لائے آپ کی تشریف آخری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد پانچ سور اکتر سال کے بعد نبی احمد علیہ السلام مکہ بھی سرزمین میں تشریف لائے ہدایت کا پیغام لے کر آئے قرآن لے کر آئے ہدایت اور رحمت لے کر آئے بخشش کا پیغام لے کر آئے جب ساری کائنات اللہ کی وعدہ نیت کو مول چکی تھی لوگ بھتوں کی پوجا کرتے تھے پتھروں کی پوجا کرتے تھے چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے اس ناگانی قیفیت میں اس بیانت محول میں اس جہلت اور بھوڑائی کے دور میں میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لے آئے آپ کی تشریف آخری سے جہلت اور کفر اور بھد پرستی کے سارے بھد چوٹ گئی اللہ کی وعدہ نیت کا چرچہ ہونے لگا چرچہ ہونے لگا میرے اور آپ کے آقا کی چونکہ لمبی چوری بات نے کی جانس کے وقت سارے بچے کی دستان بھدی بھی کرنی ہے دردیوز بھی نکالا ہے جس نے جب میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے بڑی خضیلتیں بڑے موجزات بڑے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک بات اپو لاح حضور علیہ السلام تشریف کا چارچہ تھا رشتے میں لکن بڑا بشمن تھا جانی بشمن تھا جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے اس موقع پر ابو لاح کی لونٹی سوبیا وہاں موجود تھی اس کو یہ خبر لگی کہ ابو لاح کے ہاں ایک بجیجہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس سوبیا نے ابو لاح کو یہ خوش خبری سنائی یہ خبر سنائی کہ آپ کے ہاں ایک بجیجہ پیدا ہوا نبی مرمان علیہ السلام اور تسلم کو وہ نبی نہیں جانتا تھا ابھی آپ کی پیداشت نہیں تھی آپ نے حضار نمود بھی نہیں کیا تھی صرف بجیجہ سمجھ کر اس نے اس خوشی کے اندر اس لوگی اس سوبیا کو انہوں نے اس نے کہا کہ تم عذاب ہو انگلی سے اشارہ کیا کہ آج تم عذاب ہو میں اس بجیجے کی خوشی میں میں تجھے ازاد کرتا ہوں ازادی کا حضار کرتا ہوں جب وہ مر جاتا ہے ابو لاح وہ مر جاتا ہے کافر ہے دشمن ہے نبی کے خون کا پیاسا ہے دشمن ہے لیکن اپنے بجیجے کی خوشی میں اپنی لونی کو ازاد کیا تھا انگلی کا اشارہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خواب میں دیکھتے ہیں ابو لاح کو پوچھتے ہیں ابو لاح کیا گزری ہے کیا حالت ہے تمہاری کیا حشر ہو رہا ہے تمہارا تو خواب میں ابو لاح کہتا ہے اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار ہو سخت تقلیف ہو رہی ہے مجھے قبر کے اندر سختری مجھے ازاد دیا جا رہا ہے لیکن ایک بات ہے جب سنوار کا دین آتا ہے جس انگلی سے میں نے سومیہ کو ازاد کیا تھا اس انگلی کے اندر چھنڈک محسوس کرتا ہوں اس انگلی کے اندر چھنڈک محسوس کرتا ہوں جس سے میں نے اشارہ کر کے سومیہ کو ازاد کیا تھا اپنے بدھیجے کی روشی میں وہی اپنا دیکھو جو آقا کے ساتھ محبت رکھنے والا اگر وہ جس حالت اور جس قیلیت میں اس نے محبت کا اراد کیا اللہ نے اس کا اس کو سلا دے دی قبر کی اندر میں اس انگلی کو چھنڈک محسوس کرتا ہی ہے اس انگلی کو آرام آ جاتا ہے سادا کی سارا جسم تکلیف میں اور ایک وہ انگلی آرام محسوس کر رہی ہے چھنڈک محسوس کر رہی ہے کہ نبی کی محبت میں اپنے بدھیجے کی محبت میں سوبیہ کو ازاد کر دیا تھا وہی اپنے والا وہی اپنے والا جب میرے براہ کی آقا نے مکہ تو مکرمہ کے اندر اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا اللہ کے طرف سے اپنے والا اندر اشینہ تالا اقرابی میرے محبوب لوگوں کو دھراو لوگوں دھول سامنے باز کرو اللہ کی بادانیت بیان کرو آپ کوئی صفحہ پر چڑھ گی رہی ہے کوئی صفحہ پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا لوگوں جمع ہو جاؤ میں آج تمہارے سامنے ایک عام بات کا اعلان کرنے والا ہوں جب سارے بروز جمع ہوگے تو آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ میں اگر تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہنی کے کچھے سے ایک بڑا زشبت آرہا ہے جو تمہیں تباہ اُبر بات کر دے گا تو کیا تم میری بات مان گیا ہوگے تو سب نے کہا کیوں نہیں مانتے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی آپ نے کبھی روکھے سے باندھ نہیں کی آپ جو بات کہیں گے ہم اس کو مانتے ہیں مانتے کیوں نہیں ضرور مان لیں گے آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تمہیں اعلان کرتا فَقُولُ لَا إِلَا فَجِلَّ اللَّهُ تُسْلِحُو لوگوں کہہ دو کہ عزار کے سوال تو عبادت رکھے لائے نہیں تاکہ تم کمیاب ہو جاؤ یا ایوہن ناسو انہی رسول اللہ علیہ لوگوں میں تمہارے لیے اللہ کا رسول پڑھ کے آیا ہوں سب کے لیے اللہ کے باwardyonیت کو تسلیم کرلو میری حسانت کو تسلیم کرلو تم کمیاب ہو جاؤ گیا یہی حبولہ حضور کا چاچا حضور کا دشوت اُس سارے مجمع میں پھڑے ہو کر سارے مجمع میں پھڑے ہو کر بیچھے سے املی ہلا کے کہتا ہے اس کی طرح املی کرتا ہے اُس کی بات نہ سننا ناعضیbinلہ اس کی بات نہ سننا یہ جادو کر رہے اس کی بات نہ سننا املی ہلا کے کہتا ہے پورے خاندان کو روکتا ہے ممل کرتا ہے انگلی حلاتا ہے اسی وقت میرے رب نے اے مبارکہ ناظر کر دی تبت یدہ بی لہا بی موتا جوٹ جائے ابو لہا کے ہاتھ جس ہاتھ سے اشارہ کر کے نبی کی مخالفت کر رہا تھا میرے رب نے اس کے اس اشارے کو برداشت نے کیا ہمارے تبت یدہ بی لہا بی موتا تبت یدہ بی لہا بی موتا ٹوٹ جائے ابو لہا کے ہاتھ جو میرے نبی کی دشمنی میں ہلا رہا تھا میرے نبی کی دشمنی کرنے والا فرمایا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کا مال جو اس نے کمایا تھا تو اس کے قام نہ آیا اس کو قیامت کے دن آگ میں اس کو اس کی دینی کو جھوکا جائے گا آگ میں دکیل دیا جائے گا فی جیدیہا حبل امی مصد اور اس کی جو دیلی ہے ارمہ اس کا نام چھا امی جمیر اس کی حرومنیت ہے وہ کیا کرتی تھی وہ جنگل میں جا کر کانٹے لائے کرتی تھی گھٹے بنا بنا کر کانٹے لائے کرتی تھی نبی مرمان علیہ السلام جس راستے سے چل کر مسجد نبی میں آپ سہری کے بعد دماغی تحضر کے لیے لیا کرتے تھے اس راستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی کانٹے بچھانے والی وہ عورت فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ میں دکیل دیا جائے گا اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی موج کی رسی فی جید جید کہتے ہیں گلے کو حبل کہتے ہیں رسی کو مصد کہتے ہیں موج کی رسی موج کی رسی اس کے گلے میں داد دی جائے گی قیامت کے دن اور دنیا میں جب اس کی موت آئی تو اس موج کی رسی کی وجہ سے اس کی بوت آئی تھی مفسرین لیتے ہیں کہ ایک دن وہ جنگل میں چلی گئی حضور کی مخاضفت کے لیے کہ راستے میں کانٹے کو چھو گئی وہ گردہ اٹھا کے موج کی رسی میں باہ کر لا رہی تھی راستے میں ایک جگہ اس نے سارا لینے کے لیے ایک پتھر پا اس گردے کو کتا رہا اور اچانک اللہ کی طرف سے فریشتہ آیا اس نے وہ گنڈا وہ وہاں سے ہٹ گیا اور وہ رسی کھڑ کر اس کے گلے میں پڑ گئی اور اسی کی وجہ سے اس نے بوت فاقیہ ہو گیا اس کی موت ہوئی تو اس موج کی رسی کی وجہ سے اور قیامت کے دن اس کے گلے میں موج کی رسی جانی جائے گی جس میں جو ستر داد ربی ستر داد ربی نبی کی مخاصف کرنے والا نبی کی توہین کرنے والا جس نے نبی کی بے ادھنی کی اللہ نے فرمایا قبط یدہ بیلہ 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 اس کے ہاتھ کھون جائیں اس کے ہاتھ کھون جائیں اور جس سے اپنے بدیجے کی پوشی میں سوبیہ کو عذاب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کنگلی کی اندر سموار کے دن اللہ اس کنگلی کی اندر چھنک پیدا کر دیتا ہے نبی کے عذاب میں محبت میں جو اب اس نے عمل کیا تھا اللہ نے اس دشمن پر بھی اس کا سلح دے دیا ہے دشمنہ رسول کو بھی سلح دے دیا ہے اور جس نے نبی کی مخارفت میں اشارے کیے تھے اس کو بھی سلا کا پورا ہم مل گیا سامینی زبقان وقت موتا سار ہے اس بچے نے اس بچے نے قرآن مجید یاد کیا آپ اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں خشک سند لوگ ہیں نصیب والے لوگ ہیں عظیم لوگ ہیں یقین جانے ہیں آپ تو اوپر اللہ کی رحمت پرس رہی ہے رحمت پرس رہی ہے آپ کے اس علاقے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے چار بجے سے لے گا راق دس بجے تک قرآن جید کی طلاب کر رہے ہیں اور ہر گھولتا رہے ہیں اس سے بڑا اینام کیا ہو سکتا ہے اس سے بری رحمت اور کیا ہو سکتی ہے آپ مبارک کے مستحیق ہیں اس علاقے کی عورتیں مبارک کے مستحیق ہیں جتنے لوگ اس مدرسے سے تعمل کرنے والے ہیں دامے درمے سکھنے قدمے یہ بچے یہ قرآن انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ اور عمد عطا فرمائے گا بخشش عطا فرمائے گا اللہ حضائے عطا فرمائے گا یہ آپ نصیب والے لوگے راجہ رزاق صاحب نے اس کی اتدا کی اور آپ جتنے بھی اس علاقے کے تعلق رکھنے والے لوگیں میرے سامنے میں بہت مخصر استاذی روکر جناب محمد عالم صاروکی صاحب تشریف فرمائے راجہ ناز صاحب تشریف فرمائے راجہ مکھر صاحب جتنے بھی صاحب کا نام نہیں لے سکتا آپ سارے لوگ جتنے بھی لوگ آپ اس مسجد کے تشریف رکھتے ہیں یا اس اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ مبارک کے دوستہ بھی کریں اس بچے کے باتے آپ کو مبارک دیکھا ہوں اس بچے کو مبارک دیکھا ہوں اور ان کے استادی موکر یہ ساتھ ماں بچہ ہے اس مسجد میں جس نے قرآن یہ یاد کر لیا ساتھ ماں بچہ اور اکثر کے موقع پر ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب مجھے ہی دامت دیتے رہے میں آپ کے خلوص کو سلام پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کے خلوص اور محنت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے یہ دیکھے یہ بارہ تیرہ سال کا بچہ اس بچے کو دیکھ کر میں اعلان ہو گیا راجہ رمزہ سب بڑا تاجب کا اعلان کر رہے تھے کہ دیکھو جی یہ اتنا چھوٹا بچہ اس نے قرآن نہیں یاد کر لی یہ قرآن یہ دہمورزہ ہے یہ جو شخص اس سے محبت رکھتا ہے یہ اس کے دل میں یہ اتر جاتا ہے اس کے دل میں یہ محفظ ہو جاتا ہے اور شان کیا ہے نبی بیربان علیہ السلام کو تسلیل نے فرمایا الماہر بن قرآنی مہا سفرہ دل قرآن بن برارہ قرآن کا مہر قرآن کا کاری قرآن کا حافظ قرآن پڑھنے والا کل قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے جس بچے نے قرآن یہ یاد کر لیا میرے اور آپ کے آقا آپ اپنے آقا کی اس شان پر فرمان پر پر بان ہو جائیں جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دھگنا عجم ملتا ہے جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دھگنا عجم ملتا ہے اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا بھی سواب ملتا ہے اور قرآن دیکھنے کا بھی سواب ملتا ہے آپ جو لوگ بہتر پڑھتے ہیں مایوس نہ ہوں آپ بھی بڑے نصیب والے ہیں روزوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اس کو دیکھ کر پڑھنے والے کے لیے دھگنا عجم آپ کے قرآن کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ الحمد شریف سے شروع کرو اور اس کو تلاوت کرتے جاؤ کرتے جاؤ جہاں قرآن کی آخری آیت محبری مصد ہے وہ تیرا چکانہ ہے یہ آپ سے قرآن کی افری مدیلت ہے لیکن وہ لوگ جو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے عادی ہیں دیکھ کر پڑھنے والے ہیں قرآن سے محبت کرنے والے ہیں ان کی شان بھی کوئی کم نہیں ان کو بھی حکم ہوگا قیامت کے دن کے تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ آپ سارے مصیب والے لوگیں میں آفر صاحب یہ اس کردار کو یہ ساتھما بچہ اس مدر سے بھی آپ نے قرآن ہوا ہے آفر صاحب میں آپ کو سلام کیش کرتا ہوں آپ کی محبت کو آپ کی کوشش کو اور آپ نے جس دل لگی کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ آپ نے اس علاقے میں یہ انقلاب برکا گیا ہے کہ یہاں کیا تھا یا یہ مدرسہ نہیں تھا تو یہاں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا آج یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر بچے قرآن حافظ کر رہے ہیں بچے قرآن حافظ ہو رہے ہیں بچوں کے سر پر دستان بندی ہو رہی ہے کتنا کتنا میں سمجھ کروں کہ آپ کو کتنی بار مبارک بات دوں ہے آج ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام اور دستان بندی کا پروگرام اللہ پاتھ آپ کو عجرِ عظیم اطاف رہے آپ بڑے سائدگی لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں قرآن سے رحمت اور قرآن سے محبت کرنے والے نبی لوگ ہیں ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام وصنا کو آخری آدمی سیسلہ کن کا ایک پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے آپ کی آمد پر خوشی کا اضاف کر رہے ہیں بعض لوگ ان کی روپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جنیہ لگائی ہے یہ فضول خرطی نہیں ہے یہ فضول خرطی نہیں ہے یہ نبی سے محبت کا اضاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ اپنا مال اللہ کے نبی کی خوشی پر خرچ کرتے ہیں وہاں جب جان کی باری آئیتی ہیں جان بھی قربان کرتے ہیں یہ علامت ہے محبت کی یہ پیار کی ایک علامت ہے لیکن یہ علامت میرے بزرگوں کو اسی حد تک محدود نہیں رہنی چاہیے صرف جنیوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے صرف کمکموں تک محدود نہیں رہنی چاہیے صرف نال تک محدود نہیں رہنی چاہیے میرے وراغ کے آقا نے جو فرمایا اس پر عمر کرنا ضروری ہے اس پر عمر کرنا ضروری ہے میرے آقا نے کیا فرمایا نماز دین کا سکن ہے جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین قائم کر لیا جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے سارا دین زائر کر لیا میں نے اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو نبی کی محبت کا ادار تو کرتے ہیں لیکن نبی کی لائی شریعت اور پیغام پر کتنے لوگ ہیں جو عمل کرنے بارے ہیں ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو نبی کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں نبی کی ذات سے محبت کا ادار کرنا ایمان کی جوز ہے اور محبت کے بعد ایمان کے بعد آمان کا درجہ ہے ایمان کے بعد آمان کا درجہ ہے اور اگر نبی کی محبت میں کمی پیشی کمی واقعہ کر دی جائے نعوذ اللہ کوئی ذرا پر رائی کے دارے کے برابر کوئی غلطی سرزاد ہو جائے تو میرے رب نے صدیقی اکبر کو عمر فاروق کو عثمان بنی کو عزت علی شیخدہ کو فرمایا کہ فاوکا ساوتن نبی فاوکا ساوتن نبی اے عمر فاروق عثمان بنی اے بڑے بڑے جی